موسیقی آج جی شخصیت کا ذکر آپ کی ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے جمال شاہ آپ کو ہمارے چینل پاکستان بائیگرافی میں خوش شام دید جمال شاہ ایک پاکستانی اداکار ہدایتکار مصور سماجی کارکن سکرپٹ رائٹر گلوکار اور نغمانگار ہیں جمال شاہ انیسو چھپن میں کوئٹا بلوچستان پاکستان میں ایک پشتون سید گھرانے میں پیدا ہوئے جمال شاہ نے انیسو اٹھتر میں بلوچستان یونیورسٹی کوئٹا سے انگریزی ادب میں ماسٹرز کے ڈگری حاصل کی انہوں نے انیسو ترہاسی میں نیشنل کالیج آف آرٹس لہور سے گریجویشن کیا بعد میں انہوں نے لندن کے سلٹ سکول آف فائن آرٹس سے فائن آرٹس میں ماسٹری کی ڈگری حاصل کی انیسو چھپن میں انہوں نے بلوچستان یونیورسٹی میں فائن آرٹس کا شعبہ قائم کیا وہ تین سال تک اس شعبے کی سربراہی کی انیسو پچاسی میں انہوں نے آرٹس اسوسییشن آف بلوچستان بنائی اور آرٹس اسوسییشن آف پاکستان کے پہلے چیئرمین بنے جمال شاہ نے انیسو اٹھتر میں بلوچستان یونیورسٹی کوئیٹا بلوچستان سے انگریزی اردب میں ماسٹرز کیا انیسو تراسی میں انڈی ای نیشنل کالیج آف آرٹس لاہور سے کیا بعد میں انہوں نے لندن کے سلٹ سکول آف آرٹس سے فائن آرٹس میں ماسٹرز کیا وہ اس وقت اسلام آباد میں ہونرکڑا اکیڈمی آف آرٹس کے ڈائریکٹر ہیں جس کے بنیاد انہوں نے انیسو بانوے میں رکھی دی اور ٹیلی نار ٹی وی کے پروڈاکشن کے برائیڈ ایمبیسٹر ہیں ہونرکڑا اکیڈمی پروڈاکشن کے تازہ تین فلم اگلی گرداب ہے ان کی ادھکاری کا کیریہ ہٹ فلموں کے ساتھ ساتھ مشہور میلی ٹی وی سیریز ٹریفک سے بھی بھرا بڑا ہے ٹریفک نے چھے ایوارڈ کے لیے نامزدگی حاصل کی اور تین جیتے اس سیریز نے بہترین ڈراما سیریل کا بینٹ ووامی ایم ایوارڈ بھی جیتا جمال نے انیسو بانوے میں ریلیز ہونے والی فلم کے ٹو میں بھی کام کیا جس کے ہدایت کار فرانگ روڈم تھے دھوہزار ساتھ میں جمال پاکستان نیشنل کانسل آف آرٹس کے ایگزیکیوٹیوٹیو ڈائریکٹر بن گئے ان کی پہلی بیوی فریار گوھر سے طلاق لینے کے بعد آمنہ شاہ سے شادی ہوئی ایک اداکار ہونے کے ناتے انہوں نے کئی ٹی وی سیریز میں پرفارم کیا ساتھ ہی ساتھ ایک چھوٹی سی چین جسے ٹرافک مشہور کہا جاتا ہے جو برطانیہ میں چینل کے ذریعے چار غیر قانونی عدویات کے بارے میں تیار کیا گیا اور نکنو حمل پیدوار و استعمال میں پاکستان جرمنی اور برطانیہ کا کردار ہے دوہزار پانچ میں جمال شاہ جپان کے شہر ایچی میں ورڈ ایکزیکیوٹیو کے پاکستان سیکشن کے ونگ کے ذمہ دار تھے دوہزار ساتھ میں وہ پاکستان نیشنل کانسل آف دی آرٹس بی این سی اے کے ایکزیکیوٹیو ڈائریکٹر بنے جمال شاہ کو محفوظ کرنا ہے جو ایک سابق طالب علم ایک بسری فنمون اور تھیٹر کے ہنر کڑا کی فکیلٹی میں استاد ہیں وہ دو بچوں ایک بیٹی اور ایک بیٹے کے پیارے والد ہیں شاہ جمال بروجستان کے چچا اور مبارک شاہ میں مقیم ہونہار نوجوان فنکار ہیں ایک آون میں جمال شاہ نے اپنی ادھکاری کا آغاز فلم کیٹو سے کیا اور اس کے بعد وہ کئی دیگر فلموں اور ٹی وی ڈراموں میں نظر آئے انہوں نے انہوں سو باون میں اسلام آباد میں ہونرکڑا کالج ویجن آف پرفارمنگ آرٹس کی بنیاد رکھی اور بعد میں ہونرکڑا پروڈکشن کے بینر تیلی ویجن پروڈکشن کرنے والی تیلی نور پاکستان کے برینڈ ایمبیسٹر بن گئے دوہزار ساتھ میں اسلام آباد پاکستان میں پاکستان نیشنل کانسل آف دی آرٹس پی این سی اے کے ایکسیکیوٹر ڈائیکٹر بنے اور پھر اکتوبر دوہزار سولہ میں اس کے ڈائریکٹریٹ جنرل مقرر ہوئے پی این سی اے میں ان کی مدت ملازمت بائی سبتمبر دوہزار انیس کو ختم ہو گئی انہوں نے آلیان کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا خان نے کہا کہ وہ کوئی توسیر نہیں جاتے دوہزار انیس میں شاہ پہلے اسلام آباد آرٹس فیسٹیول کے سطر اور چیفٹ کیریٹر تھے انہوں نے دوہزار سولہ میں ریلیز ہونے والی فلم ریونس آف دی آرٹس سے اپنے ہدایتکاری کا آغاز کیا دوہزار اکیس میں شاہ کو فرانسیسی وزیر ثقافت کی طرف سے آرڈر آف دی آرٹس سے نواز آگیا دوہزار بائیس میں انہوں نے پاکستان نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر عبدالسلام کا کونسی کا مجسمہ تیار کیا جس کی نقائب کشی آئی اے آئی اے کے سٹھویں جنرل کانفرنس میں انٹرنیشنل اٹومک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹریٹ جنرل جو کا امانو نے کی انیس سو اکاون میں جمار شاہ نے ایک ایٹو فیرم کی جہاں انہوں نے ملک کا رول ادا کیا دوہزار سولہ میں انہوں نے ہومان جہاں فیرم کی جہاں انہوں نے محناس کے والد کا رول ادا کیا دوہزار سولہ میں انہوں نے ریونچ آف فیلم کی جہاں انہوں نے ذرا کا رول ادا کیا اور اس کے مصنف پہ تھے دوہزار سولہ میں انہوں نے ہجرت فیلم کی جس کے وہ ڈائریکٹر اور رائٹر تھے انہوں نے کئی ٹیلیویزن ڈرامے بھی کیا 1989 میں انہوں نے ایک ڈراما ٹریفک کیا جس میں انہوں نے رول فضل کا ادا کیا اور یہ ڈراما چینل فور پہ شائع ہوا 1990 میں انہوں نے ایک ڈراما مدار کیا جس پہ انہوں نے انسپیکٹر زارخان کا رول کیا اور یہ ڈراما پی ٹی وی پہ شائع ہوا 1983 میں انہوں نے ایک ڈراما بارش کے بعد کیا جو پی ٹی وی پہ شائع ہوا 2010 میں انہوں نے ایک ڈراما چنڑے کیا جو پی ٹی وی پہ شائع ہوا 2014 میں انہوں نے ایک ڈراما آگ کیا جہاں انہوں نے راجہ سرفراز کرول ادا کیا 2016 میں انہوں نے ایک ڈراما سایہ دیوار بھی نہیں کیا جہاں انہوں نے رول شہاب شاہ کا ادا کیا جو ہم ٹی وی پہ شائع ہوا جمال شاہ مرگا میں ایک جسم کو جھکا ہوا پینٹ کر رہا ہے جو جنوبی ایشیا میں جسمانی سزا کی ایک شکل ہے اسلامباد میں اپنے برسری اور پرفارمنگ آرٹسکول میں چاندی کے بالوں والے پشتون فرکار نے کہا یہ اس بات کا ایک استحارہ ہے کہ کس طرح پاکستان میں لوگوں کا استحصال اور غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے شاہ پاکستانی ثقافتی زندگی میں ایک سجی ہوئی اور دسری جہتی شخصیت ہے میں نے ایک برسری فنکار کے طور پر تربیت حاصل کی لیکن میں ایک ڈرافٹر سے زیادہ ہوں شاہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے ایک ادھکار، ہدایتکار، مستقار اور پاکستان نیشنل کانسل آف ڈی آرٹس کے سابق ڈائریکٹر جنرل کے طور پر متوازی کیریئر حاصل کیا ہے یہ فنکار پروچستان میں پیدا ہوا بہت کام آباد ہونے والا صوبہ ایران اور غنستان کے ساتھ پاکستان کی سرحت کے ساتھ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں طویل عرصے سے اکثریت، پسندوں اور سمگلرز کو اپنی طرف کھینچا ہے اور جہاں خانہ بدوش پشتون قبائل تاریخی طور پر گھومتے تھے اپنے سٹوڈیو کے ساتھ واقعہ دفتر میشہ کہتے ہیں پشتون ہمیشہ سے سخت چنگجو رہے ہیں انہوں نے کبھی بھی کسی حملہ آور کو امن کے ساتھ نہیں چھوڑا چاہے وہ سکندر آزم ہو، فارسی ہو یا انگریز ہو امریکہ اس فہرس میں شامل ہوا جب اکثریت پشتون طالبان نے دو دہائیوں کی شوش کے بعد گزشتہ اگست میں کابل پر دوبارہ قبضہ کر لیا شاہ کہتے ہیں اگر جا پاکستان میں تمام پشتون ابھی اپنے آپ کو افغان کہتے ہیں، اگر جا پشتون کی اسطلاح بہت پرانی ہے ادھاکار جمال شاہ نے بیانہ میں ڈاکٹر عبدالسلام کا مجسمہ بنایا تین فیوری دوہزار بائیس میں تجبہ کار، ادھاکار اور مجسمہ ساز جمال شاہ نے اپنے ٹیوٹ پر یہ انکشاف کیا کہ وہ پاکستان کے پہلے نوبر انعام یافتہ ڈاکٹر عبدالسلام کے مجسمے کی تخلیق کے پیچھے ماسٹر مائنڈ ہے یہ مجسمہ اسٹریلیا کے شہر ویانہ میں انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی آئی اے ای اے میں رکھا گیا ہے ڈاکٹر عبدالسلام کی مجسمے کو ناکار کشی آئی اے ای اے میں ستمبر دوہزار سترہ میں ان کے ساٹھویں سالگرہ کے موقع پر کی گئی تھی ادھاکار گلوکار اور امدہ فنکار جمال شاہ کام اپنے طریقے سے کرنا پسند کرتے ہیں اگرچہ وہ عام طور پر پورٹریٹ نہیں بناتے لیکن پاکستان کے نوبر انعام یافتہ ڈاکٹر عبدالسلام کے مجسمے کی جسے انہوں نے سائنس تانو خلاج تحسین پیش کرنے کے لئے بنایا ہے حال ہی میں بین اکمامی ایٹمی تا بنائی ایجنسی آئے اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل یوکا امانو نے اس کی نقائب کشی کی ایجنسی کی ایک سٹھویں جنرل کانفرنس ایسا لگتا ہے کہ جمال ایس کو خوشی محسوس ہوئی جب ترکی میں ایک پاکستانی سفارتکار نے اس کے بارے میں ٹویٹ کیا اور آرٹس نے لکھا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا مجسمہ دکھایا گیا ہے زبردست چیزیں جناب اور زبردست خلاج تحسین تو یہ تھی جمال شاہ کی سوانہ حیات مجھے امید ہے ہماری پاکی ویڈیوز کے طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی بہت بسند آئی ہوگی اپنا فیڈبیک ہمیں کمنٹس کے ذریعے دینا مد بھولیں ساتھ ہی ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں شکریہ مجھے امید ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں موسیقی